نو بنو افکار سے ہیں نقش اس کے دل ستا اس کے دو حرفوں میں ہے معینے کا ایک عالم نہا کارگائے زیز کے اسرار کا محرم ہے وہ جام جم لاری اس کے شیر ہیں اور جم ہے وہ ہم نے اٹھ کر خیر مقدم اس کے آنے کا کیا صحبت اس کے ساتھ تھوڑی دیر کی آ راستہ اے کہ ہیں تیرے سخون میں نکتہائے دل نواز خطہ مشرب تیری گفتار سے دانائے راز شیر میں جو سوز ہوتا ہے کہاں سے آتا ہے وہ خودی سے یا خدا مہربان سے آتا ہے وہ اپنے انو کے اور نادر فکر سے خوبصورت نقش بناتا ہے اس کے دو یعنی لفظوں میں جہان معینے پوشیدہ ہوتے ہیں اس کی شاعری بڑی دلکش مزامین کی حامل ہونے کے علاوہ بڑی فسی و بلیخ ہے وہ زندگی کے کارخانے سے پوری طرح باخبر ہے اور یہ ساری باتیں جو ہیں ہندی شاعر بڑتری حدیق مطالق ہو رہی ہے اس کی شاعری زندگی کے حقائق سے آگا ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ زندگی صحیح معینے میں کس طور پر گزارنی چاہیے وہ بادشاہ بھی اور شاعر بھی اس کی شاعری جام جم کی طرح منفرد اور نادر ہے جب بھرتری حری ہماری طرف آیا تم اس کے مسکورہ ہنر خوبیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے پھر اس کے ساتھ صحبت آ راستہ کی اور پھر کچھ سوالات اللہ میں اقبال نے ہری بھری سے کیے اے برطری ہری کہ تُو نے بڑی دن نواز گھری باتیں کی ہیں اور اہل مشرق تیری گفتار دانہ راز ہو گئے ہیں ذرا یہ تو بتا کہ شیر میں سوس کہاں سے کیوں کر پیدا ہوتا ہے یہ بتا کہ آئے وہ خودی سے پیدا ہوتا ہے یا خدا کی طرف سے آتا ہے